ہی یوٹیوب فیملی اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹا خیریت سے ہوں گے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا کہ ہم نے اپنی گولینز کے لئے جو ہے سو فوڈ بنیا تھا آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر جو ہے ویڈیو کے لنک آ رہا ہوگا وہ آپ جا کے پہلے وہ والی ویڈیو دیکھیں اور آج والی ویڈیو میں جو ہے ہم کوئی اتنا خاص لنگی کریں گے بس ان کی جو ہے میں آپ کی جرنل جو کیر ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ان کا ہم جگہ صاف کریں گے ان کی صفحی کریں گے ان کے جو نیچے جگہ ہے اور ان کا جو دانہ پانی ہے ہم وہ صاف کریں گے میں نے آپ کو ایک بات ضرور بتانی تھی کہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں میں نے نیچے یہ وائٹ پاورڈر ڈالے ہیں اگر آپ نے دوسری ویڈیو دیکھی ہو تو ہم نے اس میں بھی جب باکس کا سیٹ اپ کیا تھا تو ہم نے وہ بیکٹیریا والا جو پاورڈر ہے وہ ڈالے تھا تو وہ میں نے ادھر بھی ڈال دیا کیونکہ جب میں نے اس دن ان کے لئے صاف فوڈ رکھا ہے تو دوسری دن جب میں نے دیکھا ہے تو ان کے صاف فوڈر میں بہت زیادہ چونٹیاں بھیر رہی تھی وہ ان کے لئے اچھا نہیں ہے تو اس لئے میں نے ان کے لئے پاورڈر ڈال دیا تاکہ ان کے کے اندر چونٹیاں نہ جائیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو یا نیکس ویڈیو جو ہے اس میں ہم ان کا گرین فوڈ بتائیں گے گرین فوڈ میں کیا ہم ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو نیکس ویڈیو بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے آج والی ویڈیو میں ہم ان کا دانا جو ہے وہ صاف کریں گے کیونکہ یہ جو ہے دانا کھا لیتا ہے پر دانے کا جو چھلکہ ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے وہ بھی آپ کو میں صاف کرنا دکھاؤں گا ان کا پانی چینج کریں گے ان کی باکس کی اپ ڈیٹ لیں گے کہ ان کوئی انڈے وغیرہ تو نہیں ڈالیں ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو ان کی صفائی کے بارے میں بتاتا ہوں آپ نے ان کی صفائی کے لیے کوئی بھی ایسے جو پینٹ والا برش ہوتا ہے وہ لے لینے ان کی صفائی اتنا مشکل کوئی کام نہیں ہے کیونکہ ہمارے کیج میں نیچے بیس نہیں ہے یہ جو بھی گند وغیرہ کرتے ہیں وہ نیچے گر جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر تھوڑا بہت یہ گند وغیرہ ان لوگوں نے گرائے ہوئے وہ بھی یہ لوگ جو بکھا لیتے ہیں تو آپ ایسے جو ہے اپنے گولینز کے صفائی کر سکتے ہیں جب آپ کو کوئی بھی برش مل جائے اور جن کے پاس بڑے کیج ہوں اندر ہوں ان میں تو جو ہے ٹری وغیرہ لگی ہوتے ہیں انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں ہم ان کا چینج ویسے بھی چینج کریں گے ان کے لئے چینج کرنا اچھا تو نہیں ہے کیونکہ ہم نے پہلے ان کی ایک جگہ چینج کی ہے دوسری جگہ چینج کی ہے تو یہ جگہ چینج کرنے کی وجہ سے بھی یہ لوگ پر بریڈنگ روگ لیتے ہیں پر ابھی ہم نے ان کے لئے ایک پرمنٹ کیج دیکھنا ہے ابھی تو نہیں تھوڑے دنوں بعد انشاءاللہ ابھی میں آپ کو ان کے اپ ڈیٹ بھی دیتا ہوں تھوڑے ٹیم بعد اسی ویڈیو میں کہ ہم نے جو ہے ان کے لئے جو انڈے چیک کرنے ہیں کہ اندر انڈے تو نہیں دیکھ ساتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ادھر بیٹھے ہوئے آج میں ان کے لئے کھانے کا ایک دوسرا برطن بھی لائے ہوں یا آپ کو کہہ سکتے ہیں وہ لائے ہوں میں بھی آپ کو آگے صفائی کر کے بتاتا ہوں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کے صفائی کر دی ہے نیچے اندر سے اندر یہ جو ہے میں نے تھوڑی سی وہ جو ہے نیسٹنگ مٹیجر ڈالا ہوا ہے اس سے بھی ہے تھوڑا بہت ان لوگوں نے اٹھا رہے ہوئے اپنی نیسٹنگ کے لئے ابھی میں نے آپ کو دیکھانا تھا ان کے کھانے کی نیو چیز دانے کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے لئے میں ایک نیو چیز لائے ہوں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں جو ہے اوپر جو ہے آپ ان کا دانہ ڈال دیں اور یہ والی جو جگہ ہے اندر یہاں ان کا دانہ آ جاتا ہے اور جو دانے کا جو گند ہوتا ہے جس کی وجہ سے گندگی ہوتی ہے جو ابھی میں نے صفائی کی ہے تو وہ اس میں جمع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ پیچھے سے اس کی یہ ٹرے نکال کے وہ جو گند ہے آپ صاف کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے اور اتنی کوئی انسپنسف نہیں ہے آپ جا کے کوئی بھی برڈ مارکٹ میں یہ آپ کو مل جائیں گی اور ابھی جو ہے ابھی Learning میں آپ کو اس کا یوز کرنا بھی دکھاؤں گا اور ہمارے برڈ جو ہے ان کی کےج میں ابھی میں یہ لگاؤں گا اس کا سیٹ اپ کروں گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا میں نے جو ہے آپ کو ان کیجد کے بھی جو اپ ڈیٹ دینے تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کے neجدا بکس جو آپ گیٹ کہہ سیکھتے ہیں وہ میں نے کھول لیا ہے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان نے ابھی تک کوئی ہیچنگ نہیں کیا کچھ نہیں کیا انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں یہ بھی رکھ سارٹ کر دیں گے اب میں آپ کو اس کو فل کر کے بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے پڑے یہ جو ہے اس کی فیڈ ہمارے پاس پڑی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کی فیڈ اور گولینز کو جو ہے یہ والی فیڈ بہت ضروری ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی یہ باری جو یہ ان کی گولینز کی فیڈ ہوتی ہے یہ ان کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے یہ اس میں ایک ریڈ کلر کی آتی ہے وہ ریڈ والی جو فیڈ ہوتی ہے ان کو لوگ بریڈنگ کے ٹائم میں دیتے ہیں وہ ریڈ والی جو ان کی فیڈ آتی ہے وہ لوگ ان کو بریڈنگ کے ٹائم میں دیتے ہیں اور سردیوں میں دیتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے تھوڑی سی گرم ہوتی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں میں اس کو جو ہے فل کر رہا ہوں آگے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے پھل کرتا ہے یہ آپ اس کو فل کرنے تو ایک پیر گولینز کے لیے یہ آرام سے جو ہے ون ویک یا میکسیمم ون ویک سے زیادہ کام کر سکتے ہیں یہ جو ہے ایک ہی پیر کے لیے کافی ہے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو فل فل کروں گا انشاءاللہ پھر جتنے دن جو ہے یہ کام کریں تو میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ ہمارے اس نے کام کریں ہمارے جو گولینز کے میل ہیں ان نے بھی سنگنگ سار کر دی کیونکہ یہ بھی بڑے ہو رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے جو اس کو ہے یہ فل کر دی یہ جو ان کے نیو کھانے کے چیز ہیں یہ آپ یہ دیکھیں ادھر جو ہے ادھر ان کا دانہ آگیا ہے اس کے ساتھ یہ جو دوسری جگہ بنی ہے ادھر جو ہے ادھر یہ کانا کھائیں گے جو گند وغیرہ بجے گا اس والی جو جال سے ہے اس سے وہ نیچے چل جائے گا یہ میں ابھی لگا کے بھی آپ کو دیکھاتا ہوں ان کے کیج کے اندر یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو فل کر دیا ہے ابھی یہ ہم اندر لگائیں گے میں نے ان کے پانی کا برتن نکال دیا یہ بھی ایک طریقے سے یہ آرام سے پانچھے دن ان کا کام کر ساتا ہے پھر میں دو دن بعد ان کا پانی کیج کرتا ہوں اور دوسرے میں نے آپ کو ان کے دانے کے صفائی کے بارے میں بتایا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے یہ جو ہے بہت جو ہے چھلکیں ہیں اور تھوڑا سا دانے ابھی میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ سارے جو ہے اس کے اوپر چھلکیں ہوتے ہیں اور دانہ جو ہے بہت تھوڑا ہوتا ہے جو دانہ نیچے رہ جاتے ہیں پھر یہ گولڈین یہ سمجھتے ہیں کہ برتن میں دانہ نہیں ہے تو وہ پھر کھاتے نہیں ہیں تو اس لئے میں یہ والا جو ہے برتن لاتا ہوں میں لائے ہوں کہ اس میں جو ہے یہ گن جو ہے نیچے خود پا خود کرے گا ابھی میں اس کو پانی بھی چینج کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں اور یہ بھی اندر لگا کے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کی سارے صفائی بھی کر دی اور میں نے ان کا پانی بھی چینج کر دیا ہے اور ان کا جو یہ نیون آپ کہہ سکتے ہیں دانے کا برتن ہے وہ بھی لگا دی شروع شروع میں میں نے خود سے جو ہے آپ کو نظر نہیں آرہا اب وہاں تھوڑا سا ڈال دیے کہ شروع میں ان کو ایک بار آئیڈیا ہو جائے تو پھر یہ خود ہی جا کے جو ہے وہ کھائیں گے اس کے جو میل نے ہے وہ ابھی میٹنگ کرنا بھی شروع کر رہے ہیں یہ وہ ویسلز پہ شروع کی ہوئی ہیں بہت اچھے اچھے آوازیں نکالتا ہیں اور یہ میں نے یہ بھی لگا دیا ہے وہ آپ کو باکس کی اپ ڈیٹ بھی دے دی کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ہیشنگ نہیں کی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو ہے ہم ان کا گرین فوڈ بنائیں گے اور ہم ان کے لئے ایک دو چیزیں اور لائیں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور آج کی والی ویڈیو میں ہم نے ان کے صفائی کی یہ ان کا نیو جو دانے والے باکس ہے وہ لگایا اور بہت سے بھائی ہوتے ہیں وہ کلشیم نہیں لگاتے تو یہ کلشیم ضروری ہوتا ہے ان کے لئے ان کے ایک ہے ہم گرین ویڈیو جب بات آئیں گے ان میں بھی آپ کے لئے دو تین جو ہے دو تین چار امپورٹن پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا وہ والی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھی ہے دیکھنی ہے اور آپ نے پہلے جا کے جو اس سے پہلی والی ویڈیو ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہے دیکھنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں جو ہیں میل فی میل بیٹھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میل جو ہے یہ اب بھی وسل نہیں کر رہی ہے یہ وسل بھی بہت اچھی کرتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو ان کے گرین فوڈ کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کے لئے دو تین چیزیں اور احمل ہیں یہ وہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھ رہی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ اللہ حافظ